مسلم شریف کی روایت ہے حضرت امی السلامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآہ ہلال زلحجہ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُزْحِيَ فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَصْفَارِهِ وَفِی روایتیں فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَصْفَارِهِ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زلحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہوں تو وہ قربانی تک اپنے بالوں سے بھی نہ لے اور اپنے ناخونوں سے بھی نہ لے یعنی بال بھی نہ کٹوائیں اور ناخون یہ بھی نہ ترشوائیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زلحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تو تم میں سے وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہوں وہ قربانی کے دن تک اپنے بال بھی نہ کٹوائیں اور اپنے ناخون بھی نہ ترشوائیں دوسری روایت میں آپ نے اس سے زیادہ تعقید فرمائیں کہ بلکل اپنے بال نہ کٹوائیں اور بلکل اپنے ناخون نہ ترشوائیں یہ روایت مسلم شریف کی اس حدیث میں سنت قرار دیا گیا ہر شخص کیلئے نہیں بلکہ ان کے لئے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں قربانی کرنے والوں کے لئے سنت یہی ہے کہ یہ دس دن یعنی دسمے دن تک دسمے دن تک بالوں کو بھی نہیں چھیڑنا اور ناخون بھی نہیں ترشوانیں یہ سنت ہے قربانی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلم قرار دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حجاج کرام سے مشابہت حجاج کرام سے مشابہت کا کوئی وہ نہیں ہے ذکر حدیث پاک میں بس اسے قربانی کے ساتھ جوڑا گیا ہے حجاج یا حج کے ساتھ نہیں جوڑا گیا یہ مستقل سنت ہے اس سنت کا ثواب ملتا ہے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کو اس کا ثواب ملتا ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن جن کی قربانی کی طاقت نہیں ہے جو قربانی نہیں کرنا چاہتے ہوں ان کے لئے بالوں کے حوالے سے اور ناخون کے حوالے سے وہی سنت ہے کہ جیسے بیچ میں جمعہ آجائے تو جمعہ کے دن ناخون ترشوانہ بال صاف کرنا یہ مسنون ہے اب اگر ایک شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ کرے قربانی نہیں کرنا چاہتا تو وہ یہ عمل کر لے پھر اس عمل کی جو ابتدا ہے وہ ذلحجہ کے چاند سے چاند نظر آ گیا تو چاند نظر آنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوا اور عید والے دن تک عید والے دن تک اس کا وقت اب حدیث میں یہ کوئی سراحت نہیں ہے کہ یہ قربانی سے پہلے ہو یا قربانی کرنے کے بعد ہو اب حجاجِ کرام کے لئے بالوں کے تعلق سے تو سراحت آئی ہے سراحت آئی ہے کہ قربانی کے بعد ہی ہوگا لیکن یہاں ایسی کوئی سراحت نہیں لہذا اس کا تعلق قربانی سے بھی نہیں بلکہ اس کا تعلق قربانی والے دن یعنی عید کے دن سے ہے لہذا سہولت دیکھتے ہوئے جب بھی سہولت ہو پہلے ہو جائے اب آدمے ہو جائے لیکن چونکہ عید کی نماز عید کی نماز کی سنت یہ ہے سنت یہ ہے کہ بقر عید کی نماز جل سے جل ہو تو اگر نماز بہت جلدی ہے تو جلدی نماز پڑھ لی نماز کے بعد جو فوراً سنت ہے وہ قربانی کی ہے اس کی سراحت آئی ہے تو اب جلدی نماز پڑھنے کیلئے تیاری بھی چاہیے ہے اور اس کے بعد قربانی بھی ہے تو قربانی کے بعد عموماً یہ عمل کیا جاتا ہے لیکن بعد سے یا پہلے سے سنت ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ اپنی سہولت دیکھ کے یہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی تو فی کا تھا